السلام علیکم ناظرین محکم ازبان اکرام اللہ جوئیہ آج اس ویولاک میں دو انتائی اہم خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں پہلی خبر سپریم کورٹ اپ ڈیٹس ہے اور سپریم کورٹ اپ ڈیٹس میں آج سرافین کے حوالے سے ایک کیس ہے اس کی اسمات ہوئی ہے جس میں چیف جسس قادی فائدیزہ کی جانب سے انتائی اہم ریمارس جو ہے وہ سامنے آئے آج پہلے ویولاک کے حصے میں سپریم کورٹ کے اس کیس کے بارے میں تفصیلی طور پر آپ کو اگاہ کیا جائے گا اور تمام ریمارس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویولاک کے دوسرے حصے میں آج وفاقی کابینہ کے حوالے سے جو ہے وہ شہباز شریف نے وفاقی وزراء کی حوالے سے چودہ نام جو ہیں وہ صدر مملکت کو بجوائے ہیں چودہ وزراء کے نام کون کون سے ہیں ان میں ان سے کس کس کا نام جو ہے وہ اس فیرس میں شامل کیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے صدر کو تجویز کیے گئے ہیں اور ان کی اپروول لینے کے لیے وزیراعظم کی جانب سے صدر کو لکھا گیا ہے اس کے اوپر تفصیلی طور پر بات کی جائے گی کیونکہ آج وفاقی وزراء جو ہے وہ حلب بھی لیں گے اور آج وفاقی کابینہ جو ہے اس کے حلب برداری کی تقریب ہے اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کر رکھا ہے اور اس سے اجلاس میں کیا اہم فیصل ہوں گے اس کے اوپر بھی مختصران بات کی جائے گی اب ذکر کرتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ اپ ڈیٹ کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ تذکر کرتے ہیں آج صحافیوں کے حوالے سے ایک کیس تھا جس میں صحافیوں کو ایف آئی اے کی جانب سے جو نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور ان کو جو راسہ کیا جا رہا تھا اس حوالے سے سپریم کورٹ میں آج کیس کی سماعت ہوئی ہے کیس کی سماعت جو ہے اس کے دوران چیف جسس قادی فائدیسہ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے جس میں اسد تور کا خاص طور پر آج معاملہ جو ہے وہ زیر بحث رہا اس کے علاوہ مطیع اللہ جان کا ذکر کیا گیا مطیع اللہ جان کو جو آگواہ کیا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آج دوران سماعت گفتگو ہوئی وقلاہ کی جانب سے بھی آج لائل دیئے گئے جبکہ چیف جسس قادی فائدیسہ نے فاقی پولیس جو ہے اسلام آباد پولیس کے جو رپورٹ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور آج چیف جسس قادی فائدیسہ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے آئی جی جو ہے اس پر کافی زیادہ برہم ہوئے اور اسلام آباد پولیس کی کارکردگی پر جو ہے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا اور دیگر اہم جو ریمارس جو ہے وہ آج سامنے آئے ایک ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر اسلام رابلپنڈی جو ہے ان کی جانب سے جو ایک پریس کانفرنس کی گئے تھی اور اس کے حوالے سے جو چیف جس پر بھی تظامات آئیت کی گئے تھے اس کے حوالے سے بھی آج تھوڑا سا تذکرہ ہوا کیس کی جو تفصیلات ہیں سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں کہ آج کی تفصیلات جو کیس میں ہے وہ کیا کچھ ہوا اس میں آج تین اگنی بینٹ تھا جس نے آج اس سافیوں کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی سماعت کی ہے اس میں جو مختلف وقلہ ہیں وہ آج سپرین کورڈ میں پیش ہوئے تھے اور سپرین کورڈ میں سافیوں کو آئی ف آئی اے کے نوٹسز اور راستہ کے جانے کے خلاف کہ اس کی سماعت کے دوران جو ہے پریس سوسیشن آف سپرین کورڈ کے جانب سے بیرسٹر صلاح الدین جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اٹانی جنرل پاکستان جو ہے وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے مطلعہ جان اقواہ اب سارالم پر حملے کی مقدمات میں غیر تسلی بخش کارکتگی دکھائی گئی چیو جسیس پاکستان نے آئی جی اسلام آباد پر شدید برہمی کیا اظہار بھی کیا ایک کرائم کی ریکارڈنگ موجود ہے ان ملزمان کا سراغ نہیں لگا سکتے چیو جسیس کی جانب سے سوال پوچھا گیا اٹانی جنرل صاحب یہ کس قسم کا آئی جی ہیں چیو جسیس نے ریمارس دی ہے جبکہ ان کو ہٹا دیا جانا چاہیے یہ چیو جسیس کی جانب سے آئی جی اسلام آباد کے حوالے سے بات کی گئی جبکہ چار سال ہو گئے آپ کو کتنا وقت چاہیے کیا آپ کو چار صدیان چاہیے ہیں چیو جسیس کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ چیو جسیس نے کہا کہ آئی جی صاحب آپ آئے کیوں ہیں یہاں کیا آپ اپنا چیرہ دکھانے کے لیے آئے ہیں چیو جسیس کی جانب سے اندائی غصے میں جو ہے وہ آئی جی کی جانب جو ہے وہ ریمارس پاس کیے گئے جبکہ چیو جسیس نے یہ بھی کہا کہ کسی صحابی کو گولی مار دی جاتی ہے کسی کو گھر میں جا کر پٹائی کی جاتی ہے اصطور جیل میں ہیں بیریسٹر سلاہ الدین کی جانب سے یہ کہا گیا چیو جسیس نے پوچھا کہ وہ کیوں جیل میں ہیں اصطور پر حکومتی افسران کا وقار مجروع کرنے کا الزام ہے بیریسٹر سلاہ الدین کی جانب سے یہ جواب دیا گیا چیز جسس جو ہیں وہ آج اس سماعت کو دیکھ رہے تھے جبکہ جسس فرانس آداد بھی ان کے امراض شامل تھے جسس فرانس آداد نے کہا کہ کیا ایف آئی آر میں افسران کا ذکر ہے جن کا وقار مجروح ہوا ایف آئی آر میں کس افسر کا نام کس کی افسر کا نام نہیں لکھا گیا بیریسٹر گوھر کی جانب سے بیریسٹر سلاہ الدین کی جانب سے جو ہے وہ آج سماعت کے دوران یہ جواب دیا گیا چیز جسس اور جو دفعات شامل ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی اور کیا آپ کے ادارے میں کوئی پڑا لکھا ہے چیز جسس کا ایف آئی افسر سے سوال پوچھا گیا چیز جسس نے یہ بھی پوچھا کوئی نہیں تو پھر اردو میں ترجمہ کروا لیں اور کیا ہم نے صحافیوں کے خلاف آپ کو کوئی شکایت کی تھی چیز جسس نے جو ہے ایف آئی اے کے حکام سے پوچھا چیز جسس نے یہ سوال پوچھا جس پر چیز جسس نے یہ بھی کہا کہ ججوں کا نام لے کر آپ نے صحافیوں کو نوٹس بھیج دیئے اور آپ ہمارا کندہ استعمال کر کے آپ کام اپنا نکار رہے ہیں یہ چیز جسس کی جانب سے کہا گیا کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جج ساہبان کی جانب سے جو ہے یہ ایف آئی اے کے نوٹسز بھیجوائے گئے ہیں تو چیز جسس نے کہا کہ آپ نے ہمارے نام کے اوپر جو ہے وہ نوٹسز بھیجوائے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں اور کیوں یہ نوٹسز بھیجے گئے یہ چیز جسس کی جانب سے ایف آئی اے کے جو افیسرز ہیں ان کو جو ہے وہ بلا کر یہ بات کی گئی جبکہ بیریسٹر سلاودی نے عدالت میں اسدور پر درج ایف آئی اے کا مطن بھی پڑھ کر سنایا ایف آئی اے آر میں جو دفعات ہیں یہ کس طرح لگائی گئی ہیں چیز جسس نے یہ سوال پوچھا آپ ہم سے زیادہ قانون جانتے ہیں بتائیے چیز جسس کا ایف آئی اے حکام سے استفسار کیا گیا ایف آئی اے حکام چیز جسس پاکستان کے استفسار پر خاموش رہے تبکہ آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا بھی ہے یا نہیں چیز جسس پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا چیز جسس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ایف آئی اے میں کسی پروگرام کا ذکر نہیں کیا کیا کوئی ٹویٹ کا ذکر نہیں کیا گیا صرف ہمارے کندے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں چیز جسس پاکستان کا ایف آئی اے حکام سے مقالمہ ہوا ہم نے کوئی شکایت کی کی ہے کسی جج یا پھر ریجسٹرار نے شکایت کی ہے چیز جسس کا استفسار ہوا اور نہیں آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی ایف آئی اے حکام کی جانب سے یہ جواب دیا گیا جسس قاضی فادی صلی اللہ کیا ہم نے صحافیوں کے خلاف آپ کو کوئی شکایت کی تھی جو جو کا نام لے کر آپ نے صحافیوں کو نوٹس بھیج دی چیز جسس کی جانب سے کہا گیا آپ ہمارا کندہ استعمال کر کے اپنا کام نکال رہے ہیں چیز جسس کا ایف آئی اے حکام سے مقالمہ ہوا ایف آئی آر میں آپ سیول سرونٹ کہہ رہے ہیں تو ہم ججز ہیں چیز جسس کی جانب سے یہ کہا گیا کیا ہم اس شخص کے خلاف ایف آئی آر نہ درج کروائیں جس نے سپریم کورٹ کا نام لے استعمال کیا یہ چیز جسس کی جانب سے نمار سامنے آئے عوام تو اس بات پر یقین بھی کر لیں گے چیز جسس قاضی فادی صلی اللہ نے کہا جبکہ ہم میں بہت صبر ہے یہ چیز جسس بہت برداش ہے یہ چیز جسس قاضی فادی صلی اللہ کی جانب سے کہا گیا حساس مانوہ آسمیت آئید دیگر دفعات کا اطلاق کیسے ہوتا ہے یہ چیز جسس کی جانب سے پوچھا گیا انکوائری نوٹس میں لکھا گیا کہ عدلیہ کے خلاف مہم پر طلب کیا جا رہا ہے چیز جسس کی جانب سے کہا گیا ایف آئی آر میں عدلیہ کے خلاف مہم کا تذکرہ اور ذکر نہیں ہے جبکہ صافیوں کے خلاف مقدمات کی اندراج سے پہلے ہی جی آئی ٹی قائم کی گئی بیریسٹر صلی اللہ دین کی جانب سے یہ ریمارس جو عدالت کو بتایا گیا جبکہ صافیوں کے خلاف مقدمات کی اندراج سے پہلے ہی جی آئی ٹی قائم کی گئی اس سے جی آئی ٹی کا نوٹفیکشن کل ادام قرار دیا جائے بیریسٹر صلی اللہ دین کی جانب سے موقع افتیار کیا گیا جی آئی ٹی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے الکار شامل ہیں بیریسٹر صلی اللہ دین نے کہا آئی ایس آئی کا نمائندہ جی آئی ٹی میں کیسے شامل ہو سکتا ہے چیف جسٹس قادفہ دین سے کیا استثار کیا گیا آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا قانون کا نفاذ آئی ایس آئی کا ادارہ اختیار نہیں ہے یہ چیف جسٹس کی جانب سے نمارس دیئے گئے کیوں نہ ایف آئی ای کو توہین عدالت کا نوٹس دیں چیف جسٹس کی جانب سے نمارس آئے کہ سپرین کورٹ کا نام استعمال کر کے تاثر دیا گیا جیسے ادلیہ کے کہنے پر کاروائی ہوئی اس طرح تو عوام میں ادلیہ کا امیج خراب ہوگا کیا ہم ادلیہ کو بدنام کرنے پر ایف آئی ای ای کو کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ پوچھا گیا ایف آئی ای کے مطلقہ افسر خود عدلیہ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے نمارس دیے گیا کیس میں جو ہے وہ ایک مختصر وقفہ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ اسطور کے خلاف مقدمے میں سنگین نویت کے دفعات آئیت کی گئی ہیں چیف جسٹس نے یہ کہا حساس مامل نماز سمیت آئیت دیگر دفعات کا اطلاق کیسے ہوتا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا جبکہ اسطور پر ایف آئی ای آر میں درج پیکہ کی تفعات دس نو اور چوبیس کا اطلاق نہیں ہوتا یہ اٹرانی جنرل کی جانب سے تسلیم کیا گیا صحافیوں کے خلاف جی آئی ٹی میں انٹیلیجنس کے لوگ کیوں شامل کیے گئے ہیں چیف جسٹس نے یہ سوال پوچھا کیا دباؤ ڈالنے کے لیے انٹیلیجنس کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمار سامنے آئے جیسے ایسے لوگ جی آئی ٹی شامل ہوں گے تو پولیس کی چلے گی یا ان لوگوں کی چیف جسٹس کی جانب سے دورانے سامات یہ ریمار سامنے آئے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایف آئی اے اور پولیس کو تحقیقات کرنا نہیں آتی تو یہ ادارے پھر بند کرنے یہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا جبکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا پولیس ریپورٹ میں کہا گیا کہ صحافی متیولہ جان نے تعاون نہیں کیا پولیس بتائے کس قسم کا تعاون نہیں کیا گیا چیف جسٹس کا اتسار ہوا پولیس کی ریپورٹ درست نہیں تھی مزید اس بارے میں عدالت کی معاونت کریں گے اٹانی جنرل کی جانب سے آج دورانے سامات کہا گیا اس کا مطلب ہے سینئر پولیس افسر کی ریپورٹ غلط ہے کیا اس کو فارق کر دیں چیف جسٹس کی جانب سے پوچھا گیا سارا ملبہ تفتیشی افسر پر ڈال دیا جاتا ہے اب ایسا نہیں ہوگا چیف جسٹس نے ریمار سی ہے بڑے افسر کے خلاف کاروائی کریں گے تو سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا چیف جسٹس کی جانب سے آج کی سامات کے دوران انتائی سخت ریمار سی ہے وہ دیئے گئے اسی دوران دوران سامات سابق کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کا تذکرہ بھی ہوا ایک کمیشنر نے کہا چیف جسٹس نے الیکشن میں گڑ بڑ کی چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بیان تمام ٹی وی چینلز نے بغیر تصدیق چلا دیا پوری دنیا میں خبر دینے سے پہلے اس کی تصدیق کی جاتی ہے کسی صاحبینی الزام لگانے والے سے یہ نہیں پوچھا کہ الزام کا ثبوت کیا ہے کیا پوری دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے چیف جسٹس کی جانب سے ریمار سیئے گئے ہم نے تمام ٹی وی چینلز کو نوٹس جاری کرتے ہیں اور چیف جسٹس کی جانب سے ریمار سیئے گئے جبکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ بتائیں ایف آئی اے کی جی آئی ٹی کا باس کون ہے جواب آپ کو پتا ہے لیکن آپ بتائیں گے نہیں چیف جسٹس پاکستان کا اٹانی جنرل سے مقالمہ کیا گیا ایسا ہی ہوتا ہے اٹانی جنرل نے کہا ہمارے کندے استعمال نہ کریں چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمار سیئے ایک شخص نے جان سے مارنے کی دھمکی دی اس پر درخواست دائر ہوتی ہے تو ایسے چو پانچ دن تک بیٹھا رہا چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے ریمار سیئے پھر کہا گیا وزیر سے ہدایت لے کر بتاؤں گا متیولہ جان سے متعلق سپریم کورڈ میں جھوٹی رپورٹ جمع کرائی گئی اگواکار جن گاڑیوں پر آئے کیا ان کے نمبر نظر آ رہے ہیں ہمیں تو نظر آ رہے ہیں انہیں نظر نہیں آ رہے متیولہ جان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا صافی شاید میتلا نے ایک انٹرویو چھاپا کے جنرل باجوہ نے فیض حمید کے مجھے بونڈے الزام میں اٹھانے پر کلاس جو ہے وہ کلاس کی متیولہ جان نے یہ کہا جبکہ متیولہ جان سے مقالمہ ہوا کیا آپ تعاون کریں گے چیف جسس پاکستان کا متیولہ جان سے مقالمہ ہوا چار سال بعد بھی پہلی مرتبہ بلائیں گے تو کیوں نہیں جائیں گے متیولہ جان نے یہ جواب دیا بیریسٹر سلاودین نے کہا کہ ایف آئی اے نے ایک سو پتنا انکوائریاں کھولی پینسٹھ نوٹس جاری کیے گئے حد تک عزت اور توہین عدالت کا قانون موجود ہے بیریسٹر سلاودین نے جواب دیا اگر عدلی کے اختیار ایف آئی اے اپنے ہاتھوں میں لے گا تو اس کا غلط استعمال ہوگا بیریسٹر سلاودین کی جان سے موقع افتیار کیا گیا جبکہ افسار عالم نے کہا کہ میرے حوالے سے بھی جنرل باجوہ سے متعلق شاید میتلا نے لکھا کہ نیچے سے کسی افسر کو غصہ آ گیا ہوگا یہ آج کی سماعت تھی اور اس میں اسلامباد پولیس کے ایک ایس ایس پی انویسٹیگیشن عدالت میں پیش ہوئے متیولہ جان کے ادم تعاون کی تفصیلات بتائیں چیز جسٹر کی جان سے پوچھا گیا ادم تعاون کی ہدایت درست نہیں ہے اڈان جنرل نے کہا جوٹی رپورٹ پر کیوں نہ ایس ایچو کے خلاف کاروائی کریں چیز جسٹر نے کہا جوکہ ایس پی کو موتل کر دیتے ہیں پھر انکوائری میں صفائی دیتے رہیں گے چیز جسٹر کی جان سے یہ ریمارس سامنے آئے متیولہ جان کا صحفی شاید مطلع کے انکشاف کو بھی تقیقات کا حصہ بنانے کے صدا کی گئی شاید مطلع نے جنرل ریٹائر باجوہ کا انٹرویو کیا تھا متیولہ جان نے کہا انٹرویو میں جنرل ریٹائر باجوہ نے کہا کہ مجھے بھونڈے انداز میں اٹھایا گیا تھا متیولہ جان نے کہا کہ انٹرویو سے سابق آئی ایس آئی چیف فیض حمید سے بازپورس کا ذکر بھی کیا گیا انٹرویو میں مجھ پر حملے کو پہلو صحفیوں کے خلاف جے آئی ٹی میں انٹیلیجنس کے لوگوں کو کیوں شامل کیے گئے چیچہ سے کادیفہ عزیزہ کی جانب سے جنرل ریٹائر سامنے آئے کیا دباب ڈالنے کے لیے انٹیلیجنس کے لوگوں کو شامل کیا گیا یا آج کی سماعت کے دوران کا یہ احوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں جبکہ سپرین کورٹ نے ایف آئی اے اور پولیس کی جانب سے جمع کرائی کے رپورٹ کو مصرد کر دیا ایف آئی اے اور پولیس تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے سپرین کورٹ کی جانب سے جبکہ سپرین کورٹ نے سماعت پچیس مارچ تک ملتوی کی گئی ہے پچیس مارچ تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے یہ سپرین کورٹ میں صحافیوں کو جو ہے وہ عراسہ کرنے کے حوالے سے ایف آئی اے کے جو نوٹسز ہیں اس کے اوپر کیس کی سماعت ہوئی ہے اب تھوڑا سی بات کریں تفصیلی طور پر بات ہو چکی سپرین کورٹ کے کیس کے حوالے سے اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں وفاقی کابینہ کے حوالے سے جو نام سامنے آئے ہیں ان ناموں میں کون کون سے نام شامل ہیں اس کے اوپر مختصران طور پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شامل گفتگو کرتا ہوں شہباز شریف نے کابینہ کے لیے نام تجویز کر کے صدر مملکت کو بجوا دیئے ہیں خواجہ عاصف احسن اقبال رانہ تنویر کا نام بطور وفاقی وزیر تقرر کیا جائے تجویز کر دیئے ہیں عطا تارڑ جم کمال ریاض پیرزادہ کے نام بھی تجویز کر دیئے گئے ہیں جبکہ ایم کیو ایم کے خلا کے خالد مقبول صدیقی کیا بھی بطور وفاقی وزیر نام تجویز کر دیا گیا ہے وزیراعظم نے آئین کے آرٹیکل انکانوے کی کلاس نائن کے تاعت عساقڈار اور مصدق ملک کو بھی بطور وفاقی وزیر تقرر کی تجویز دے دی ہے جام کمال انجیدن امیر مقام اویس لغاری کا بطور وفاقی وزیر تقرر کیا جائے شہباز شریف کی جانب سے صدر کو لکھ دیا گیا ہے عساقڈار اور مصدق ملک اپنی مدت کی تکمیل ہونے کے بعد بھی بطور وفاقی وزیرہ کام کریں گے وزیراعظم نے آرٹیکل آرٹیکل اکانوے کی کلاس نائن کے تحت محمد اورنگزیب آہد چیما اور موسن نقی کو بھی وزیراعظم نے شیزہ فاطمہ خواجہ کو بھی وزیر مملکت بنانے کی تجویز دے دی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کامینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے وفاقی کامینہ کا اجلاس آج پانچ بجے ہوگا جب وفاقی کابینہ جو ہے وہ اپنا حلف لے چکے گی اس کے بعد جو ہے وفاقی کامینہ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو وفاقی کابینہ کے جو نئی کابینہ جنہوں نے حلف لیا ہوگا ان کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا اس میں ابھی وفاقی کابینہ کے جو وزراں ہیں ان کے والے سے جو لس فیرست جو ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانت سے صدر مملکت کو بجوا دی گئی ہے حتمی طور پر جو منظوری ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری جو ہے وہ اس وفاقی کابینہ کی اس فیرست کو جو ہے وہ اپروو کریں گے اپرووال کے بعد جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے جو وزراں ہیں ان کے نوٹفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دی جائیں گے یہ لسٹ جو ہے تیرا جو عراقین قومی اسمبلی ہیں ان کو وزراعظم شہباز شریف کی جانب سے ان کو صدر کو بجوا دیا گیا ہے اب انتہائی اہم جو بیٹھک ہوگی وہ حل برداری کی تقریب کے بعد جو ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف کے زردارت وفاقی وزراع کی ہوگی جو بیٹھ کر آئندہ کی حکمت عملی اور لائے عمل جو ہے وہ تیار کریں گے اور عوام کو ریلید دینے کے حوالے سے اقدامات کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ وزراعہ کو بریف بھی کریں گے اور اس کے علاوہ جو وزراعہ ہیں وہ وزیراعظم کے ساتھ جو اپنے اپنے پلانز ہیں وہ بھی شیئر کیے جائیں گے انتہائی اہم ملاقات جو ہے بیٹھک جو ہے وہ آج پانچ بجے ہوگی جبکہ سپرین کورٹ میں اہم کیس صافیوں کو حراسہ کی جانے کے حوالے سے تھا آج دونوں انتہائی اہم مخبروں کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ آج میں نے آپ کے ساتھ رکھا مجھے کومیٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا لانے کے بعد موسیقا